شمالہ ہندوستان کی کئی شہروں میں بارش ہو رہی ہے اور دلی سمیت کئی ریاستوں میں تیز بارش ہو رہی ہے اتراکھنٹ کے نشلے علاقوں میں گرے اولے پہاڑوں پر برف باری کا صاف طور پر اثر دکھ رہا ہے شہروں میں اور کئی شہروں میں اولے بھی گرے ہیں تو بارش ہو رہی ہے میدانی علاقوں میں کیونکہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں ہمیں دیکھا برف باری ہو رہی تھی پہاڑوں میں اور اس کا اثر اب میدانی علاقوں میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے دلی سمیت کے ریاستوں میں تیز بارش ہوئی ہے اور ابھی بھی کئی جگہوں پر یہ بارش جاری ہے اتراکھن کے نشلے علاقوں میں اولے گرے ہیں پہاڑوں پر بھی برف باری ہوئی ہے اور اسی کا اثر یہ دکھ رہا ہے کہ شہروں میں اولے گرے ہیں اور تاپمان میں بھی گرابت دکھائی دے رہی ہے تو ایک بار پھر موسم میں کروٹ لی ہے یہاں پر شمال ہندوستان کے کئی شہروں میں بارش ہم دیکھ رہے ہیں کل سے ہی اور دلی سمیت کے ریاستوں میں یہ تیز بارش ہوئی ہے اتراکھن کے نشلے علاقوں میں اولے بھی گرے ہیں پہاڑوں پر برف باری کا اثر دکھ رہا ہے اور کئی شہروں میں اولے گرے ہیں اور اس سے تاپمان میں بھی گرابت دیکھ رہے ہیں درجہ حرارت میں بھی کمی آئی ہے یہاں پر اور آنے والے دنوں میں کب تک یہ موسم برقرار رہتا ہے یہ دیکھنا ہوگا لیکن اب جس طریقے سے یہ بارش ہوئی ہے اس سے کئی نہ کئی کہا جا سکتا ہے کہ اس سے فصلوں پر کیا اثر پڑے گا کسانوں پر کیا اثر پڑے گا یہ بھی اہم ہو جائے گا کیونکہ دیکھیں مارچ کے مہینے میں اس طرح سے بارش کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے اور اس سال اس طرح کی یہ جو بارش ہوئی ہے اس کے کیا معنی نکالے جا رہے ہیں یہ دیکھنا ہوگا کیونکہ ویسٹرن ڈسٹربنس بھی لگاتار بنا ہوا ہے اور یہ بارش کے بعد موسم میں تھوڑی ہم دیکھ رہے ہیں تھنڈا کا ایک بار پھر سے بنی ہوئی ہے کیونکہ پچھلے دنوں موسم میں تھوڑی گرمی آگئی تھی لیکن اب جس طریقے سے یہ بارش ہوئی ہے تو تابمان میں تھوڑی گراؤت بنی ہوئی ہے تو شمالی ہندوستان میں کئی شہروں میں بارش ہوئی دلی سمیت کئی ریاستوں میں یہ تیز بارش ہوئی ہے اتراخن کے مشلے علاقوں میں اولے بھی گرے ہیں اور پہاڑوں پر برف باری جو ہوئی ہے اور اسی کا اثر یہ دکھ رہا ہے کہ یہ اولے گرے ہیں اور کئی علاقوں میں برف باری ہوئی ہے اور کب تک یہ موسم برقرار رہتا ہے یہ اہم ہو جائے گا یہاں پر دیکھنا حالانکہ اس موسم کی وجہ سے تھوڑی دقتیں بھی لوگوں کو آنے جانے میں پیش آ سکتی ہیں اور اب دیکھیں انتظامیوں کی طرف سے کیا کچھ بندوبست کیے جائیں گے کیونکہ جب باریش ہوتی ہے تو سڑکوں پر بھی جو پانی ہوتا ہے وہ بھر جاتا ہے ایسے میں لوگوں کو آنے جانے میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو دو تصویریں اس وقت آپ دیکھ پا رہے ہیں ایک طرف حریدوار کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں دوسری طرف دلی کی تصویریں دیکھ رہے ہیں جہاں دلی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اولے گرتے ہوئے یہاں دکھائی دے رہے ہیں اور بارش کئی جگہوں پر ہوئی ہے اس سے موسم میں بھی بدلاؤں بنا ہوا ہے تو ایک بار پھر موسم بدلہ ہے یہاں پر پچھلے دنوں گرمی کا حساس لوگ کر رہے تھے کافی لیکن اب دو دن سے جس طرح بارش ہو رہی ہے اور موسم میں بدلاؤں آیا ہے اس سے ٹیمپریچر میں بھی کمی اب دکھائی دے رہی ہے تو شمالی ہندوستان میں کئی شہروں میں بارش ہوئی ہے اور دلی سمیت کئی ریاستوں میں یہ تیز بارش ہوئی اور کب تک یہ موسم برقرار رہتا ہے یہ اہم ہو جائے گا یہاں دیکھنا اتراخند کی نشلے علاقوں میں اولے بھی گرے ہیں پہاڑوں پر برفباری کا اثر اب میدانی علاقوں پر دکھ رہا ہے جہاں اولے گرے ہیں اور بارش ہوئی ہے پھر بات چاہیں اتراخند کی کریں اترپردیش کی کریں کئی جگہوں پر بھاری بارش بھی دیکھنے کو ملی ہمیں کل اور آج بھی صبح سے ہی بارش ہو رہی ہے جس سے موسم میں تھوڑی تھنڈک ایک بار پھر سامنے آئی ہے دلی سمیت کئی ریاستوں میں ہوئی ہے یہ تیز بارش موسم کا مجاز اب بدلہ ہوا دکھائی دے رہا ہے